بغداد کے بزار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سے جا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا تو دکاندار نے کہا کہ بابا جی آؤ بیٹھو فقیر بیٹھ گیا تو حلوائی نے گرم گرم دودھ فقیر کو پیش کیا فقیر نے دودھ پی کر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور اس حلوائی کو کہا کہ بھائی تیرا شکریہ اور یہ کہہ کر فقیر جل پڑا بزار میں ایک فہشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لفت لے رہی تھی ہلکی ہلکی بوندہ باندی ہو رہی تھی بزار میں کیچڑ تھا فقیر اپنی موج میں بزار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے چلنے سے ایک چھینٹا اڑا اور فہشہ عورت کے لباس پر گر گیا جب یہ منظر فہشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا وہ اٹھا اور فقیر کے موپر تھپڑ مارا اور کہا کہ فقیر بنے پھرتے ہو چلنے پھرنے کی تمیز نہیں فقیر نے ہس کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا فہشہ عورت چھت پر چل رہی تھی تو اس کا فاؤں پھسلتا ہے اور زمین پر سر کے بل گر جاتی ہے اس کو ایسی شدید چوٹ لگتی ہے کہ موقع پر ہی مر جاتی ہے شور مچ گیا کہ فقیر نے آسمان کی طرف مو کر کے بدعا دی تھی جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی فقیر ابھی بزار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پائے تھے کہ لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو فقیر نے کہا کہ کیا ہوا میاں لوگوں نے کہا کہ تم نے بدعا دی اور عورت کی جان چلی گئی فقیر نے کہا کہ واللہ میں نے تو کوئی بدعا نہیں دی تو لوگوں نے زد کی اور کہا کہ نہیں تیری بدعا کا کیا دھرا ہے جب لوگوں نے زد کی تو فقیر نے کہا کہ اصل بات پوچھتے ہو تو میں نے کوئی بدعا نہیں کی یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے لوگوں نے کہا کہ وہ کیا فقیر نے کہا کہ جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پر پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا